موسیقی سنو ہوگی ہے ہمارے پاس کل میں نے ویدر دیکھا تھا تو فور کیسٹ تھی کہ سنو ہوگی لیکن جب میں آئیسو وہ باہر نکلی گارویج رکھنا تھا تو ذرا چیک کریں سنو پڑ رہی ہے اس وقت کیا شدید سنو پڑ رہی ہے اور چونکہ یہ میں نے کل ولوگ بنایا تھا تو آج میں آپ کو بتاؤں تو اچھی خاصی سنو پڑی ہے ہمارے پاس لیکن گوڈ تینگ کیا تھی اس میں کہ وہ سنو جو ہے وہ جمی نہیں ہے وہ میلٹ ہوتی جا رہی ہے تو ذرا آپ چیک کریں سب چیزیں وائٹ ہیں اور ہزبن جا رہے ہیں جو جا رہے ہیں جو جانا کچھ یونیورسٹی چھوڑیں گے خود اپنی یونیورسٹی چلے جائیں گے تو یہ مارننگ کی ہماری شروعات ہے ارلی مارننگ ہماری سنو کے ساتھ ہوئی ہے میں نے کہا جا آپ کو باہر لے جا کے نظرہ سنو کا نظرہ ویو دیتی ہوں دیکھ سنو فال کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور آج میں بھی انجوئے کر ہوں کیونکہ سردی زیادہ نہیں ہے جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ سنو آپ کو بری لگتی ہے چونکہ سردی زیادہ نہیں ہے تو ہم میں باہر کھڑی تھی میں نے گارویج رکھا پھر میں نے یہاں کھڑے ہوکے ان کا ویلوگ بنایا ان کو جاتے ہوئے اللہ حافظ کیا پھر میں اندر گئی لیکن اس پورے ٹائم میں میں نے کوئی ہیٹ نہیں پہنا تھا کوئی گلوز نہیں تھے بس میں نے وینٹر بوٹس پہنے ہوئے تھے اور ہلکی سے میں نے جیکٹ لیو تھے that was it اتنا مزے کا ویدر تھا یہ وہ ویدر تھا جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ گانے پکچرائز ہو رہے ہیں ہیروینے شیفون کی ساری پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں اور ہیروز بھی ایسے ہی نکلے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا ویدر ہوتا ہے کیونکہ اس میں تھنڈ نہیں ہے لیکن وینٹر کی وہ ساری کی ساری فیل ہے کیونکہ سنو بھی ہو رہی ہے پہلے گئے جی وہ لوگ اپنے ٹھکانے پہنچے ہیں تو اب بڑے چھوٹے بچوں کی باری ہے یہ لوگ سکول جا رہے ہیں خیر سے جب یہ سکول جائیں گے اس کے بعد میں نے گھر کی سپائیاں وغیرہ سٹارٹ کرنی ہے گھر کے کافی زیادہ کام کرنے والے ہیں اور آج کل میرے ساتھ ایک پرابلم ہو رہا ہے کیونکہ میری رات کی نیند صرف اور صرف میچ میں بتاتی ہوں میں رات کو بارہ بجے سوتی ہوں مجھ سے ہو ہی نہیں رہی سیریسلی آج کل میں ایک روٹین بنایا ہے ساڑھے چار گھنٹے چار گھنٹے کی میں سلیپ لے رہی ہوں ٹوٹل چون چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک کام کرتی ہوں کہ دوپہر کے وقت جب میرے پاس تھوڑا سا ٹائم پندنا بیس منٹ کا تو اس میں میں تھوڑی دیر صوفے پر لیٹ جاتی ہوں تو مجھے تھوڑا آرام مل جاتا ہے کبھی کبھی تھوڑا وہ کہتے ہیں نا پاور نیب بھی لے لیتی ہوں یہ میٹ میں نے کل رکھا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ صبح سنو نے ہمارے شروع وہ کہتے ہیں اس تقبال کرنا ہے اب میں نے میٹ لاکہ اندر کے میٹ پر رکھا تھا کہ ہلکا سا ڈرائے ہو جائے پھر اس کو میں واپس اس کی جگہ پر ڈال دوں گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو نا پتا بھی نہیں ہوتی وہ اتنی انسرٹن ہوتی ہیں آپ اس کے لیے پریپیر نہیں ہوتے بچوں نے ونٹر جیکٹس رکھ دی تھی ونٹر بوٹس رکھ دی تھی آئے پھر دوبارہ ان کو نکالنے پڑے ہیں ٹائم ہو چکا ہے تقریبا ساڑھے آٹھ کا اور اب میں یہاں پہ بیٹھوں گی تھوڑا آرام شرام کروں گی آپ کے میسیجز پڑھوں گی اور اس کے بعد ہم جائیں گے افتار کی طرف اور ابھی افتاری کا جو پروسس ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دیا یعنی فرائن کا ویسے تو میں نے سٹف وغیرہ پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا تو میں تقریبا چونکہ اب ہماری افتاری ہوتی ہے تقریبا پہنے پہنے آٹھ بجے پہلے ساڑھے ساتھ تھی اب پندرہ میریٹ کا فرق پڑ گیا تو میں تھوڑا پندرہ میریٹ لیٹ اب افتاری کی فرائنگ سٹارٹ کرتی تو میں اب سیمن اکلوک ہو گئے آئیل گرم کرنے کلی رکھ دی ہے میں نے چونکہ اس میں میں نے پہلے فرائنگ کرنے ہے نمک پارے اور ادھر میں نے یہ آئیل میں سٹرین کر کے رکھتی ہوں ایسے جب نمک پارے بن جائیں گے تو پھر وہ آئیل میں اس آئیل کے اندر ایڈ کر دوں گی تاکہ جب ہم سموسے پکوڑے فرائنگے تو پھر ہم اور زیادہ آئیل اس میں ہو جائے گا تو سیمپل آئیل میں میں کرتی ہوں نمک پارے تاکہ اس میں کوئی اور فلیور نہ آئے یہاں پہ دیکھیں تو ریڈی ہو چکا ہے ہمارا آلووں کا سٹف جو کہ ہم نے سموسے میں فل کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی لیکن پہلے ہم لوگ پہلے کرتے ہیں یہ فرائنگ ہمارے نمک پارے اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ جو جو چیزیں آج فرائنگ ہو رہی ہیں افتار میں کیا کچھ بہن رہا ہے اچھا میسیج کیا انسٹرگرام پہ کہتے ہیں گل مجھے ایک بات بتائیں ہم لوگ اتنے دنوں سے آپ کے ولوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اتنا فرائیڈ فوڈ بنا رہے ہیں آپ لوگ تنگ نہیں آگے کھا کے تجھے نہ مگر آپ کو یاد دو تو سیکنڈ روزے پہ میں نے صرف پلاؤ بنایا تھا شامی کباب اور سمپل سارت اس کے میں نے نا سموسے بنائے تھے اب پھر سون میرا دل کھر ایک کتھ دن چھوڑ گیا میں یہ باقی ساری چیزیں بلکل بھی نہیں بناوں گی اور یا میں بریانی بنا لوں گی یا میں کچھ ایسا بناوں گی جو کہ بہت زیادہ اچھا ہو مزے کا ہو چٹ پٹا ہو اور اس کے ساتھ مجھے کوئی اس طرح کی چیز نہ بنانی پڑے لیکن چونکہ گھر میں بچے ہیں بچے شوک سے کھاتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو میں ضرور کھلا ہوں کیونکہ اگر وہ روزے رکھتے ہیں تو وہ ڈیزارف کرتے ہیں کہ وہ وہ چیزیں کھائیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں کبھی کبھی ہم بڑے جو ہے نا ہمارا دل تنگ آ جاتا لیکن بچوں کا دل تنگ نہیں آتا میں ہستی ہوں ہمیشہ اپنے بچپن کو یاد کر کے میرے بچپن بھی ایسا ہی تھا ہمارے گھر میں کیا ہوتا تھا پورے رمضان میں کبھی ایک دو دن ایسے آتے تھے کہ ہمارے گھر میں صرف پلاؤ بنتا تھا کیونکہ میرے بچپن میں بریانی بلکل بھی نہیں بنتی تھی بریانی بناتی تھی میری تائی جو کہ میری ساس پی تھی اللہ ان کے جنت میں جگہ دے وہ بریانی بناتی تھی ادروائز میرے گھر میں بریانی نہیں بنتی تھی ہمارے گھر میں پلاؤ بنتا تھا اور پلاؤ کے ساتھ اس دن ہم لوگ سر فروت چارٹ بناتے تھے افتاری میں ہم لوگ کھاتے تھے پلاو اور پلاو کے بعد ہم لوگ فوڈ چارٹ کھا لیتے تھے تو یہ میری بچپن کے یادیں ایسے بچ یعنی مجھے اچھا لگتا تھا کہ کبھی کبھی گیپ آئے لیکن بچوں کو اچھا نہیں لگتا میرے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ میری کلاس چل رہی ہے یہاں چیر پر بیٹھ کے میں ساتھ ساتھ کلاس لے رہی ہوں ساتھ ساتھ میں افتاری بنا رہی ہوں تو یہ میرا آج کل روٹین جو ہے نا اسی وجہ سے نا میں اتنا وہ ہکٹک میرا روٹین ہے ساڑھے ساتھ اور میں نے تقریبا ساتھ بڑے سٹارٹ کیا تھا نا میں نے رولز بھی بنانے تھے پکوڑے بھی بنانے تھے سموں سے بھی بنانے تھے سب کچھ بنانا تھا تو سب کچھ ریڈی ہے ادھر میں نے نا سپرنگ رولز رکھے ہوں میں بیک ہونے کے لیے وہ ہو رہے ہیں یہ فوڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ٹرے کو میں نے چولے پہ رکھا ہاں تاکہ وہ تھوڑا گرم رہے اور اگر میں ادھر آپ کے لاؤں یہ میری کلاس ہو رہی ہے ساہ ساتھ تو ایسے میں آج کل کلاسز لیتی ہوں بس اس بجارے کو سنتی رہتی ہوں پارٹی سپیٹ نہیں کرتی کیونکہ ہم نے اپنے انسٹرکٹرز کو اپنے پروفز کو بتا دیا ہوا ہے کہ ہماری افتار کا ٹھائم ہوتا تو ان لوگوں نے ہمیں لیٹ گو کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ چلے جاؤ اور ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہم ریکارڈنگ سن لیتا ہے یہ دیکھیں نوگ پارے بن گئے ہیں سمو سے بن گئے ہیں اور یہ کیا ہو رہا یہاں پہ یہ ذرا چکرنے جبرائیل وہ رمضان کی جان کی چیز ہے جبرائیل رمضان جد بغیر انکمپلیٹ ہے جبرائیل رو افزا تو شربت بناتی ہے اور اس میں اس کا ٹائمیں ہے آپ دیکھیں صرف دس منٹ رہ گئے ہماری افتار میں تو ابھی اس میں آئس ڈال ہوئی ہے جب پانچ منٹ رائے جائیں گے تو یہ گلاسز میں بھی ایکسٹر آئیس ڈالے گی تو بس یہ چکر ہوتا ہمارا افتاری کی تیاری اور یہ ساتھ ذرا یہ میرے کام چیک کریں ساتھ ہی میں نے سارے برتند ہو دیئے تھوڑی در پہلے اگر آپ یہ سنکھ دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے یہ میں نے بھی سارے برتند ہوگے جس میں میں نے سارے مکسچر مسالے سے سالے بنائے سارا کا سارا یہ ڈیش واشر میں نے بھر دیا دھو کے ڈالے ہیں میں نے ہمارا یہ بھی کلین ہو گیا آلو کا جو مسالہ بنایا تھا اس کو میں نے بس ڈالنا کنٹینر میں تھوڑا سا گرم تھا میں نے کچھل اس کو چھوڑ دیتی ہوں بھی جب رائیل اپنا کام کر رہی ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی اس طرح سے اگر آپ افتار کے وقت دیکھیں نا کہ گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے افتاری بھی بن گئی ہے تھوڑا سا ٹائم ہے اب ہمارا ٹیبل لگاتے ہیں کھانا کھائیں گے الحمدللہ جب رائیل ڈیٹس نکالی کل بھی بھول گیا آسے یا کل کو نہیں کھا دیا آسی ڈیٹس تو کل ہم نے افتاری شربت کے ساتھ کیا تو چلیں ہمیں لے رہی تھوڑی سی کلاس اور تھوڑی در کے بعد آپ کو ٹیبل کا ایک فائنل لوگ بھی دکھاتی ہوں تو بس ان آپ دیکھ لیں یہ ہے جی میری آج کا لائف ساتھ ساتھ گھر کے کام ساتھ ساتھ افتار کے خیر سے تیاریاں ساتھ ساتھ سفائیاں اور ساتھ ساتھ کلاسز بھی لینا مجھے کلاسز لینا رمضان میں جتنا مشکل لگتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی لیکن اللہ کا اتنا قرم ہے کہ ایک جو ایسی کنٹری جو مسلم کنٹری نہیں ہے وہاں پہ جب آپ اپنے انسٹرکٹرز کو یا آپ اپنے پروفیسرز کو بتاتے ہیں کہ آپ کا رمضان ہے اور وہی ٹائم جو ہماری کلاسز کا ہوتا ہے کیونکہ میری کلاسز ہوتی تو میں جب ان کو بتایا ہم میں ایک دو لوگ ہیں جو مسلم ہیں جو میری کلاسز میں ہیں تو ہم لوگوں نے جب ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ آکے کلاس کو جوائن کر لینا آٹھ بھیجے تو اب ہم کیا کرتے ہیں جلدی جلدی سے ہم افتار کرتے ہیں افتار کرنے کے فوراں بعد میں بیٹھ جاتی ہوں کلاس لینے اس کے بعد میں گھر کی کلیننگ کرتی ہوں کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ جب میں سہری سے پہلے سہری کے وقت واپس آؤں نیچے اپنے مین ایریا میں سہری بنانے کے لیے تو مجھے میرا گھر صاف ستھرا نظر آئے کیونکہ اگر میرا گھر گندہ ہوتا ہے تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بلکل بھی میں اس کو پسند نہیں کرتی تو میں یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ یہاں کے جو پروفیسرز ہیں وہ ہماری چیزوں کو سمجھتے ہیں کبھی کبھی تو مجھے سیریسٹی لگتا کہ وہ ہمارے اپنے ملکوں میں بھی اتنی سہولتیں نہیں ہیں جتنی یہ لوگ اس چیز کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور یا جتنا یہ اس چیز کو آنر کرتے ہیں میں بڑا خوش ہوتی ہوں تو جناب میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دجانہ کی بابا کا افتار دکھاؤں گی دجانہ کی بابا اور دجانہ افتار سے تک نہیں بنا دہ گھنٹہ بعد آتے ہیں تو یہ ہے دجانہ کی بابا کا افتار میں نے کیا دیا دو تین کھجوریں ان کی روٹی بن رہی ہے تندوری روٹی ساتھ میں میں نے چیکن کا سالن رکھا ہوا ہے ساتھ میں تھوڑا سا یوگرٹ این پانی کا گلاس یہ دجانہ کی بابا کا افتار ہے ابھی تک انہ نے صرف ایک کھجور کھائی ہے اور وہ اوپر چلے گئے ہیں میں نے دجانہ کو دے دیا اس کا افتار کا سامان اور اب میں یہ دجانہ کے بابا کے لئے لے کے جا رہی ہوں یہ سمپل افتاری ان کی ہوتی ہے وہ کوئی فرائٹ فوڈ نہیں کھاتے ٹچ نہیں کرتے تاکہ وہ اپنے ویٹ کو مینٹین کر سکے تو بس جناب یہی تھا جی ہمارا آج اور ابھی پہلے میں کھانا دے کے آؤں گی پھر میں آکے آپ کو اپنے گھر کا ایک کمپلیٹ لوگ دکھاتی ہوں کہ میں نے کتنی مزے کی سپائیاں گر دی ہیں اب گھر بلکل ساف ست رہا ہے تو یہ لے جناب 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 کے بابا کو میں کھانا دے کے آگئی وہ تھوڑی سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بس ان کو میں نے اب رکھنا ہے and that is it ساڑھے نو کا ٹائم ہے اوپر جاؤں گی سپائیاں ہو چکی ہیں اوپر جانا ہے مجھے یہ دیکھیں میں نے کہا لانڈری کی تھی نا تو وہ ٹاول پڑے میں ابھی میکیل کو آواز دیتی کہ اب وہ آئے اور آکے لے کے جائے اب میں اوپر جاؤں گی پھر میں تھوڑا سکول کا کام کرنا ہے سکول کا کام کرنے کے بعد پھر میں تھوڑی میری عشاء کے نماز ہوگی عشاء کے نماز کے بعد پھر میں کیا کروں گی کہ مجھے نیٹ فلیکس پہ ایک آدھے اپیسوڈ دیکھنی ہے جو میں ٹی وی شو دیکھتی اس کا مجھے ایک آدھے اپیسوڈ ضرور دیکھنے ہوتا ہے مجھے اس کے بغیر نین نہیں آتی وہ دیکھتے دیکھتے مجھے بارہ بجے ہوں گے بارہ بجے سونگی پھر میں نے ساڑھے چار کا علام لگایا ہوتا ہے سیری کے لیے اٹھنے کے لیے یہ ہے جی میرا پورا کا پورا روٹین اس کے بعد پھر پورا دن میرا چلتا ہے تو بیجن آپ یہی تھا جی میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کل پھر واپس آئیے گا میرے چینل پہ مجھ سے ملنے میں ملوں گے آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ کونے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ